دوستو آپ کے لیے جوان کی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آئے ہوں آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج نیشنل سینما ڈے ہے اور جو ٹکٹس ہیں وہ سب کی سب ہر ایک مووی کے لیے جو بھی سینما کے اندر چل رہی ہیں انڈیا کے اندر 99 روپیز کی سیل ہو رہی ہیں جس کے اوپر جو جوان ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بہت اچھی کولیکشن آ رہی ہے اور اتنا جمپ دیکھنے کو ملا جو کہ day 37 کے اوپر کسی بھی مووی کا جمپ نہیں ہوتا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈوانس بوکنگ کی ایڈوانس بوکنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈوانس بوکنگ جو ہو چکی ہے وہ ہے تقریباً 2.79 کروڑ یعنی کہ 3 کروڑ کے لگ بگ ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے اپنے day 37 کے اوپر دوستو ایک unbelievable سا سین لگ رہا ہے یہ صرف اور صرف national cinema day کی وجہ سے ہے اور دوسرا یہ بھی کہ movie میں بھی دم ہونا چاہیے تو وہ تو already ہے تو دوستو اب جو total ہندی کے اندر اس کی collection تھی آج تک day 36 تک تو وہ تھی 570 کروڑ in ہندی اور آج کا اگر اس کا total estimate اگر لگائیں پورے دن کا یعنی کہ ابھی afternoon show چل رہے ہیں morning show بھی اچھے تھے afternoon بھی اچھے ہیں night کے تو بہت ہی زیادہ اچھے ہونے والے ہیں کیونکہ کل weekend ہے آگے پھر دو دن چھوٹی بھی ہے اس وجہ سے جو friday کے night shows ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست جاتے ہیں تو total جو اس کی آج کی collection لگائیں تو وہ بن رہی ہے تقریبا تقریبا 8 کروڑ پہ جی ہاں 570 میں اگر ہم 8 add کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے 578 کروڑ پہ اور 600 کے club میں entry ہونے کے لیے total 22 کروڑ پہ بچیں گے جو کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر cover کرنے ہیں تو بھائی صاحب اب weekend بھی آ رہا ہے تو weekend پہ ہم Saturday Sunday کا حساب لگاتے ہیں کہ کتنی collection ہوگی میرے خیال سے میرے خیال سے دونوں دنوں کی جو collection ہے وہ 7 کروڑ تک آنے ہی چاہیے تو اگر 7 کروڑ آتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے 585 کروڑ روپیز اور پیچھے صرف بچتے ہیں 15 کروڑ جو کہ پار کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا جوان کے لیے وہ کیوں ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ لیو آ رہی ہے 90 اکتوبر کو اور 20 کو آ رہی ہے یعنی کہ اس کے ایک دن بعد گنا پت اب لیو سے تو اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہے اتنی زیادہ خطرہ نہیں ہے کیونکہ بھائی صاحب وہ انڈیا کے اندر اس کو بہت ہی limited یعنی کہ ہندی کے اندر اس کو بہت ہی limited شوز ملے ہیں لیکن بھائی صاحب جو گنا پت ہے وہ اس کو آئی ایم ایکس پہ بھی ریلیس کیا جا رہا ہے اس کو انڈیا نیشنل چینز کے اندر بھی ریلیس کیا جا رہا ہے تو اس کی جو اس کی آنے کے بعد جو collection ہے جوان کی یہ بہت ہی کم رہ جائے گی اور یہ جو پندرہ کروڑ ہے یہ تقریباً کرتے کرتے بہت ہی بہت ہی مشکل ہو جائے گا میرے خیال سے یہ five ninety تک آ کے رک جائے گی اور اس کے بعد اس کے جو collection ہے وہ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اس طرح آئیں گی کیونکہ شوز بہت کم ہو جائیں گے جوان کے شوز کینسل کر کے ہی لیو اور گنپت کو شوز ملیں گے اب جو collection ہوتی نظر آ رہی ہے میرے خیال سے چھے سو کے کلب میں انٹری لے لے گی لیکن بہت سلولی سلولی جیسے کہ ہم نے gather two کے ٹائم پر بھی کہا تھا کہ بھائی صاحب gather two جب جوان ہے گی تو وہ ختم ہو جائے گی لیکن جوان کے آنے کے بعد تقریباً پندرہ دنوں کے بعد gather two نے پتھان کا ریکارڈ توڑا تھا جو کہ واقعی unbelievable تھا اب چھے سو کے کلب میں انٹری لینا ہے جوان کو تو یہ اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ بھائی صاحب آگے جو ہیں وہ seats جتنی بھی ہیں وہ book ہو رہی ہیں cinema shows جو ہیں وہ divide ہو رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے comment کر کے ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو like چینل کو subscribe تو آپ لازمی کر دیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بھائی صاحب کیا کرتے ہو ملتے ہیں next video تب تک کے لئے bye